مجھ رئی کہتے تشہ بھول 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 سرد پانی کا ہی دربی میں جو پاڑا ہر لمحہ روشنی کا مقدس پیام ہے خیر العمل اسی کی تجلی کا نظر ہے پرداری نظر ہے ازاداری حسین میزان خیر و شر ہے ازاداری حسین ایمان کی سپر ہے ازاداری حسین ہر شام کی سہر ہے ازاداری حسین پربادی رعونت شاہی اسی میں ہے اسلام دشمنوں کی تباہی اور حسن رخ وفا ہے ازاداری حسین روح گل بقا ہے ازاداری حسین میں کیا بتاؤں کیا ہے ازاداری حسین اللہ کی رضا ہے ازاداری حسین صدیوں کے ہے سفر کا آہاتہ کیے ہوئے یہ سلسلہ ہے طول قیامت یہ سلسلہ ہے طول قیامت لیے ہوئے ایک ایسی داستان ہے ازاداری حسین جس کے سفر پہ دنگ ہے تاریخ مشرقین اور شولت فرش راہت و خنجر تک جانبین ایسے میں کس طرح سے بڑھی آواز قبلتیں ٹوٹا ہے جال اہل ستم کے جنون کا یہ موجزہ ہے آل پیمبر کے خون کا یہ موجزہ ہے آل پیمبر کے خون کا اور تاریخ کہہ رہی ہے کچھ ایسے بھی واقعات بغداد میں تھے چند ازادار نیک ذات وہ ایک گھر میں فضل خدا سے جوان ساتھ اور بہنوں کے دل کا چین تو ماں باپ کی بھیات ماں باپ نے ازا میں نئے رنگ بھر دیئے ساتوں جوان حسین پہ قربان کر دیئے کیا کہنا ساتوں جوان حسین پہ قربان کر دیئے اور بیٹوں کا خون زمین پہ پہا غم نہیں کیا غالب رہی تمام غموں پر صفے ازا اور لاشیں تڑکتی دیکھی تو یاد آئی کربلا پرسا دیا حسین کو سب نے بسن بکا بکھرے ہوئے نبی کے گلیتر نظر میں تھے ابباس و قاسموں علی اکبر نظر میں تھے ابباس و قاسموں علی اکبر نظر میں تھے اور سب کچھ بھلا کے یاد رکھا دشت کربلا پردیس کی زمین میں بچھائی صفے ازا اولاد یاد آئی تو اشکوں سے کہہ دیا لوٹا ہے شامیوں نے بھرا گھر بطول کا ہر زخم دل بھرا ہے فقط اس خیال نے اکبر کی لاش اٹھائی ہے سہرہ کے لال نے اور سارے عرب میں خون غریبان زندگی جیسے خضان پکھیر دے بستان زندگی وحشت کی آدھیوں میں شریفان زندگی اور پکڑے ہوئے تھی موت غریبان زندگی ان مرحلوں پہ عظمت کردار دیکھئے توفان اور حیات کے مینہ دیکھئے اور مائیں یتیم بچوں پہ کہتی تھی بار بار مولا کو اپنے یاد کرو تم پہ ہم نسار اور ابباس کے یتیموں کی باتیں ہیں یادگار ابباس کے یتیموں کی باتیں ہیں یادگار کیا کہہ رہے تھے ست نبی سے وہ گل اعزاد بابا نہیں تو کیا ہے علم ہم اٹھائیں گے بابا نہیں تو کیا ہے علم ہم اٹھائیں گے ستہ ہم سکینہ کپا نہیں پلائیں گے ذہن عالم علم سے دو چند ہونا چاہیے رہنما قانون کا پابند ہونا چاہیے اور کربلا کے نام پر کافی تجارت ہو چکی بیچنا خون حسینی بند ہونا چاہیے ذات میں شبیر کا کردار پیدا کیجئے قربتِ دربار سے انکار پیدا کیجئے عشقِ حیدر ہے تو شوقِ دار پیدا کیجئے چاہتے ہیں آپ گر عشقِ خدا عشقِ رسول اپنے بچوں میں علی سے پیار پیدا کیجئے چاہتے ہیں آپ گر عشقِ خدا عشقِ رسول اپنے بچوں میں علی سے پیار پیدا کیجئے اور انقلاب آئے گا لیکن اس سے پہلے ذات میں انقلابِ فکر کے آثار پیدا کیجئے آپ بھی ہر ایک جدید وقت کو دیں گے شکست آپ بھی شبیر کے انصار پیدا کیجئے آپ بھی ہر ایک جدید وقت کو دیں گے شکست آپ بھی شبیر کے انصار پیدا کیجئے اور واز پھر منبر سے کیجئے جذبہِ عیسار کا بھئی پہلے اپنے آپ میں عیسار پیدا کیجئے واز پھر منبر سے کیجئے جذبہِ عیسار کا پہلے اپنے آپ میں عیسار پیدا کیجئے اور آس مت رکھئے زمانہ سات سرداروں پہ آ اپنے اندر سے کوئی سردار پیدا کیجئے آس مت رکھئے زمانہ سات سرداروں پہ آ اپنے اندر سے کوئی سردار پیدا کیجئے اور نعرہِ حیدر علی سے عشق کو کافی نہیں بھئی ذات میں حیدر کا ساکردار پیدا کیجئے نعرہِ حیدر علی سے عشق کو کافی نہیں ذات میں حیدر کا ساکردار پیدا کیجئے اور عشقِ حیدر کے لیے پہلے بنے قمبر مزاج پھر یقینِ میس میں تمہار پیدا کیجئے مغفرت کے واسطے ایک نسخہِ آبِ حیات مغفرت کے واسطے ایک نسخہِ آبِ حیات ہر گھرانے میں کوئی زوار پیدا کیجئے سر کٹا کر بھی جو رکھے تا قیامت سر بلند سر کٹا کر بھی جو رکھے تا قیامت سر بلند بھئی ایسا کوئی صاحبِ دستار پیدا کیجئے مدہِ حیدر لکھنا سفدر استاد کا مرسکیہ پڑا تھا مرسیہ لکھتا ہوں ہر سال نیا اہلِ اللہ مجھ پہ حسنین کی رحمت ہے یہ زینب کی دعا میں کہاں اور کہاں ساکھیِ قوسر کی ادا مجھ کو اجداد سے ورثے میں یہی فن ہے ملا عجز میں سر ہے قلم کا کہ جھکا رہتا ہے ایک عذا خانہ میرے دل میں سجا رہتا ہے فکر میں راج پہ ہے اور قلم پر ہے شباب جیسے کرتاز پہ کھرنے لگے خون رنگ گلار فرت حیرت میں اُلٹ ڈالی جو گردوں میں نقاب ایک ہی پل میں کھلے کتنے ہی تفہیم کے باب حرف زندہ ہوئے لفظوں میں روانی آئی فکر کی شاخ پہ پت جھڑ میں جوانی اے خوشہ بخت رسا آیا ہے کمبر کا سلام مرسیہ لکھنے پہ انعام ملے عشقوں کے جام ہے ملک رشت کنا پایا وہ صفدرن مقام بھئی میری نس نس میں اتر آئی ہے خوشبو اے امام میری نس نس میں اتر آئی ہے خوشبو اے امام لکھے چھبیر قلم نے میرے عزت پائی مجتہی دست نے جو فکر کی دولت پائی غوتہ دن عشقوں میں ہو کے یہ قلم لکھے گا مثل سلمان و ابو ذر یہ قلم لکھے گا با خدا نت کے پائیمبر یہ قلم لکھے گا صدقہ اے حیدر و صفدر یہ قلم لکھے گا یہ قلم کیا ہے کہ تلوار ملی ہے مجھ کو الفت سید ابران ملی ہے مدہت آل محمد ہے قلم کا عزاز قلب میں اس کے جو مستور ہے میراج کا راز اس کے چلنے میں روان نغمہ توحید کا ساس مرسیہ لکھنا ہی لا ریب قلم کی ہے نماز خالقِ عرض و سماء اس کی قسم کھاتا ہے یہ قلم پاؤں میں حیدر کے جگہ پا رہا ہے حیدر کے جگہ پا رہا ہے سچ تو یہ اہد جہالت میں ہے بینائی قلم مجھ سے کمزور کی طاقت ہے توانائی قلم دور کر دیتا ہے صدیوں کی بھی تنہائی قلم ناشی ناسا کے لیے علم شناسائی قلم یہ قلم ہے جو سرے نو کے سنا بولتا ہے یہ قلم ہے جو سرے نو کے سنا بولتا ہے وہ جو میدان میں تو حیدر کی زمان بولتا ہے کھولتا ہے یہ قلم معرفتِ ذات کے در اس کے سائے میں نمو پائے تفکر کا شجر علم و دانش کی ہے بنیاد یہی اہل نظر اس قلم کو ہے زمینوں کی زمانوں کی قبر حق کا فرمان ہے یہ شم میں ہدایت ہے قلم ہا نبوت ہے امامت ہے رسالت ہے قلم فکر اس سے ہوئی منصوب کتاب اس سے ہے ذکر اس سے ہے سخن اس سے نصاب اس سے ہے سوچ پہ رنگ سماعت پہ شباب اس سے ہے پڑھ لو قرآن میں خالق کا خطاب اس سے ہے راست سب خلقتِ انسان کے یہ کھولتا ہے آئے مستی میں تو قرآن کی زمان بولتا ہے نعمتِ خالقِ کون این ہے حجت ہے قلم زیرِ خنجر کسی پیاسے کی تلاوت ہے قلم دل میرا غارِ ہرا اور عبادت ہے قلم ہاتھ پر حیدرِ کررار کے بیعت ہے قلم آئینہ ہے یہ قلم اہدِ طریقت کے لیے ایک تعارف ہے یہ اللہ کی مشیقت کے لیے شہرِ حکمت ہے قلم آدمِ دان آئی ہے لفظ گونگے ہیں قلم قوتِ گوئے آئی ہے اس کی تضحیق میں انسان کی رسوائی ہے اس کی تضحیق میں انسان کی رسوائی ہے بھئی سچ اگر پوچھے قلم میرا قبر آئی ہے دشمنِ آلِ محمد کے لیے تیر ہے یہ کربلا میں جو اتر آئے تو شبیر ہے حق و باطل کے لیے بس یہی پیمانا ہے انبیاء نے بھی اسے مثلِ وحی جانا ہے دور جو اس سے ہے انجام سے بے گانا ہے میں نے حیدر کو قلم ہی سے تو پہچانا ہے میں نے حیدر کو قلم ہی سے تو پہچانا ہے خاص اتیاءِ خداوند رفاقت اس کی بڑھ کے ہر ایک شہادت سے شہادت یہ قلم سایہِ آوازِ رسولِ اسلام یہ قلم بزمِ محمد میں علی کا ہے پیام اس کی طاقت کے ہوئے لرزہ بدامہ اسلام یہ قلم کرتا ہے تنہائی میں حیدر سے قلام جبر کے اہد میں اعلانِ بغاوت ہے قلم قلب پہ اتری محمد کے جو نعمت ہے قلم کربلا میرا پاروف میری پہچان قلم بات ایمان کی پوچھو تو ہے ایمان قلم فکر کے شہر کا ہر دور میں سلطان قلم ہاں معرف کے لیے عدل کی میزان قلم چونکہ جب نوکے قلم بعد سبا آتی ہے اکش سے نات محمد کی صدا آتی ہے علم کے شہر میں ایک باد کرامت ہے قلم اس کو کیا کہیے کہ میں راج فضیلت ہے قلم جس کے لٹنے کا کوئی ڈرنا وہ دولت ہے قلم ساکھیے خوصر و تصنیم کی عظمت ہے قلم ایک قلم سینکڑ و شہکار بنا دیتا ہے ایک قلم سینکڑ و شہکار دکھا دیتا ہے لفظ کی شکل میں تصویر بنا دیتا ہے اللہ اللہ اے خوشار لفظ یہی ٹھہر مقدر میرا کم ہے حسان سے کب بخت سکندر میرا آسمان میرا زمین میری سمندر میرا سچ کہوں قبضہ ہے اقلی میں سخن پر میرا لکھنا عزاز ہے ہر عہد کی سلطانی کا فخر حاصل ہے مجھے ان کی سناخانی کا انہی لفظوں سے جلاتا ہوں محبت کے چراغ روشنی دیتے ہیں لفظوں کو مشیعت کے چراغ مرسیہ لکھنے سے روشن ہے طبیعت کے چراغ نور دیتے ہیں قلم کو یہ معدد کے چراغ دور شہرت سے ہوں اپنے میں مگن رہتا ہوں شیر سب آل محمد کے لیے کہتا ہوں دور شہرت سے ہوں اپنے میں مگن رہتا ہوں شیر سب آل محمد کے لیے کہتا ہوں لفظ یہ مجھ کو محمد کے گھرانے سے ملے آپ کی سوچ غلط ہے کہ زمانے سے ملے قوت قلب و نظر خون جلانے سے ملے ایسے ان آن کسے شیر سنانے سے ملے ہے اتا ان کی انہی نے یہ ہنر بخشا ہے اس قلم تو میرے انوار قمر بخشا ہے لفظ ہے نور سہر حسن سہر عبر بہار لفظ ہے رنگ ہنا خشبوے گل آوج بہار لفظ ہے سینہ گیتی پہ ستاروں کی پوہار لفظ ہے لال و گہر نغمہ ہو رکس شرار لفظ خاموشی کو آواز بنا دیتا ہے راز مہراج کا ہمراز بنا دیتا ہے لفظ کندی لنظر لرش لب روح شعور لفظ طوفان تقیل سے نکلتا ہوا نور نازش موسم گل موجزائے آتش تور لفظ کی دنیا میں مستور ہوا راز ظہور لفظ سہراؤں میں بھی پھول کھلا دیتے ہیں لفظ فرقت میں بھی قربت کا مزاد اندیتے ہیں لفظ احساس کی دولت ہیں تفکر کی قلید لفظ اظہار کی قوت ہیں سخن کی ہے تنہید لفظ توریت ہیں انجیل ہیں قرآن مجید روشنی آنکھوں کی جل جائے تو ہوں لفظ کشید اس کو تخلیق کی قوت کی علامت سمجھو مصطفیٰ سے جو علی کی ہے وہ نسبت سمجھو لفظ عرفان ہے وجدان ہے حق کی پہچان لفظ میار ہے اسرار شعور میزان لفظ قرآن ہے فرقان نبی کا فرمان لفظ تقلید ہے توحید بنا ایمان لفظ کو پایا بشر نے تو حقیقت پائی ہاں اسی لفظ سے انسان نے عزت تیر ہے خنجر خونخار ہے شمشیر ہے لفظ ہتھ کڑی توک رسن پاؤں کی زنجیر ہے لفظ خواب بھی لفظ ہے اور خواب کی تابیر ہے لفظ رنگ ہی رنگ ہے کرتاس ہے تصویر ہے لفظ ہاں اسی لفظ کو تم تخم محبت سمجھو نفذ جاں سمجھو اسے مقصد فطرت سمجھو لفظ کے سینے میں پوشیدہ معانی کا جہاں لفظ کی خوج میں ہیں اہل محبت غلطان لفظ ہے عشق کی بنیاد نقیب دوران مختصر بھی جو کہیں لفظ اتائے جزدان لفظ کی مانگتا ہے بھیج یہ شاعر مولا کردے اسرار سخن مجھ پہ بھی ظاہر مولا ظلمتِ شب میں ستاروں کی چمک لفظ ہی تو ہے ظلمتِ شب میں ستاروں کی چمک لفظ ہی تو ہے غنگِ طوفان میں اس دل کی کسک لفظ ہی تو ہے اور سینہِ بندہِ آسی پہ دھمک لفظ ہی تو ہے اور چونیوں کی تیرے ہاتھوں کی گھنگت لفظ ہی تو ہے حلقہِ لفظ میں آفاق سمٹ جاتا ہے اور موجزہ لفظ کا سورج بھی پڑھتا ہے لفظ دشنام بھی ہے لفظ ہی ہے حسنِ کلام لفظ آقا بھی ہے مالک بھی ہے لفظ بنا لفظ عالم بھی معلم بھی نبی بھی ہے امام لفظ امید کی سب لفظ ہے تنہائی کشام جان لو لفظ سے جس کی بھی چناسائی ہے اس کے قفزے میں ہر ایک اہد کی دانائی لفظ امید کی سب لفظ ہے لفظ امید کی سب لفظ ہے اور لفظ خبر لفظ خبر لفظ احساس ہے تفہیم ہے اور لفظ اثر لفظ تاریخی شب لفظ میں ہے نور سہر لفظ تہذیب و ثقافت ہے تو تاریخ بشر کن بھی ایک لفظ کہ دنیاوں کو تخلیق کرے لفظ ہی عدل و مسائلات کی توسیق کرے لفظ ایسے بے راہ ہوئے لفظ کی تازیم نہ کی اس طرح بکھرے کے پھر بھول کے تنظیم نہ کی فکر جامد رہی ازہان میں تقسیم نہ کی لفظ کو بھولے تو رسوائی مقدر ٹھہلی قید خانے میں جو تنہائی مقدر ٹھہلی چار سو ایک اندھیرہ ہے کرن کوئی نہیں بے وطن ایسے ہوئے ہیں کہ وطن کوئی نہیں بول تو سکتے ہیں احساس سکھن کوئی نہیں فکر گل ہے تو صحیح فکر چمن کوئی نہیں آج بغداد میں جو ظلموں سے تن ہوتا ہے حال سے مل کے گلے ماضی میرا روتا ہے وہ اندھیرہ ہے کہ میلوں کوئی جگنو ہی نہیں زفظ سرطہ سے فراموش نمازی کی جبی سب مکان خالی ہیں ناپید ہے ایساس مکین آسمان گرنے کو بیتاب ہے لذہ ہے زمین کتنی صدیوں کی تھی تہذیب جو پامال ہوئی ظلم اتنے ہوئے تاریخ پہ بے حاد ہوئی کربلا کوفہ نجف سامرہ محسور ہوئے جسم تو پہلے تھے اب ذہن بھی معذور ہوئے شہر ویران ہوئے راستے بے نور ہوئے مرسیہ لکھنے پہ اجداد کا مجبور ہوئے حرمتِ لفظ نہیں کی یہ عذاب اس کا ہے حرمتِ لفظ نہیں کی یہ عذاب اس کا ہے جس کا قبضہ ہوا بستی پہ نساب اس کا ہے اور آدھ وہ برسی فلک سے ہوئے انسان خاموش موت کا قبضہ ہے شہروں پہ بیابان خاموش بستیاں گور غریبان ہوئی سلطان خاموش آسمانوں سے یہ سب تکتا ہے یزدان خاموش اجدہا نے میرے بچوں کا لہو چاٹ لیا اپنی تہذیب کا خود ہم نے گلہ کاٹ کربلا میں ہوا پھر فوجِ یزیدی کا نظور اہدِ امروز کے اس دکھ میں ہے خاموش رسول چہرائے وقت پہ آمالِ مسلمان کی دھول کیا حضیمت ہے کہ دشمن کی ہر ایک شرط قبول ہب تو یہ دشمنِ یزدان کو خدا کہنے لگے حکمِ حاکم پہ اندھیرے کو زیا کہنے لگے چارہ گر دشمنِ اسلام مسلمان آجا دائیِ امن نے پھیل آیا ہے دہشت کا حسار نامِ جمہور پہ اسلام کے ہے قلب پہ وار ملک اپنا ہے مگر ملتی نہیں راہِ فرار باد بغداد کے ایران پہ نظر شام پہ ہے باد بغداد کے ایران پہ نظر شام پہ ہے کربلا جیسا کڑا وقت پھر اسلام پہ ہے گرم ہے ظلم کا بازہ جدر دیکھتا ہوں چار سو کفر کی جگہار جدر دیکھتا ہوں خود سے انسان ہے بیزار جدر دیکھتا ہوں سر سے گرتی ہوئی دستار جدر دیکھتا ہوں دین کے نام پہ ہوتا ہے مسلمان کا قتل ہاتھ سے ہوتا ہے انسان کے انسان کا قتل شام کا جیسے ہے دربار جدر دیکھتا ہوں ہر طرف لاشوں کے انبار جدر دیکھتا ہوں آگ اور خون کی دیوار جدر دیکھتا ہوں شہر کے شہر ہے مسمار جدر دیکھتا ہوں کوئی تاریکی میں اب شمع جلانے آئے پردائے غیب سے امت کو بچانے آئے گھر میں بھی مجمع اغیار جدر دیکھتا ہوں ہاتھ سب جیسے ہی تلوار جدر دیکھتا ہوں بخت ہے کفر کا بیدار جدر دیکھتا ہوں جہل ہے عقل کی سردار جدر دیکھتا ہوں رہنما ایسے کہ بس دین کی بدنامی ہے نام کی صرف یہاں ملت اسلام سے اپنے مٹتی ہوئی اقدار جدر دیکھتا ہوں بے عمل حاکم مختار جدر دیکھتا ہوں مجلس شہ کا بے اوپاق جدر دیکھتا ہوں جب رہے برسر پہکار جدر دیکھتا ہوں دیکھو قرآن کو مسجد میں جلایا کس نے قلب تاریخ میں خنجر میں جلایا کس نے دشمنیں جانک نہیں موسیقی میں جانتا ہوں اے مزدوان مغرب جزائی مزدوان عقل کی فکر ہے موہ میں بھی ازاد ہے آیتیں حفظ تو ہے آیتیں حفظ تو ہے سینوں میں قرآن نہیں در بدر ایسے ہوئے کوئی حوالہ بھی نہیں شہر پاری ہوئے دل میں مجالہ رکھتا ہوں میں سچ کا ہوں رب جو اللہ ہسے تھا ٹوٹ گیا خن کے میدان کا پیمان وفا ٹوٹ گیا ایسے بدبست ہوئے جانے ملا ٹوٹ گیا اور سانس سینے میں میرے ایسے کھلا گروہ کے لیے مسئلیں اور کھلج دے نیسے جانے ملوکی اور مسئلیں ملوکی بات 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 ملوکی اپنے آماد سے جو حوالہ بھی نہیں ہم سے رخصت ہوا برہن خدا بردی اتنا آسان بنانا نہیں پتھر پہ لگی کاش رکھ دے جو مسلمان اگر یاد بدی نال نمرود کو گلزار بنا سکتے دی پردائے غیب کا ہر راز بتا سکتے دی حضرت فکر جنگوی کی تحقیقی ہو ساپ دیوار کے دکھی کی تحقیقی ہو اپنے عیدات پہ روتی کی تحقیقی موت جس کیاں دیتی تڑکتی ہوئی تحقیقی موت اپنی بربادی کی بنیاد ہے بربادی فکر کیا مسلمان ہے اپنے حالات کا اندام مسلمان ہوئے دہر میں باعث اندام مسلمان ہوئے نام وہ پایا کہ بے نام مسلمان ہوئے مرکز حکمت سدام مسلمان ہوئے حاکم ایسے کہ لہو چاڑتے پھرتے ہیں عوام آپ خود اپنے گلے کاٹتے پھرتے ہیں عوام علم و حکمت سے بہت دور مسلمان ہے آج پستی فکر کا دستور مسلمان ہے آج نور ہی نور تھا بے نور مسلمان ہے آج قلب اسلام کا ناسور مسلمان ہے آج ملت بیضہ کی تقدیر ہے کن ہاتھوں میں خواب مسلم کی یہ تعبیر ہے کن ہاتھوں میں حکمراء عالم اسلام کے جمہور سے دور فکر سے دور مساواب سے دستور سے دور عشق میں تاج کے گم بندہ مزدور سے دور ایسے غلطان ہیں اندھیروں میں ہوئے نور سے دور دین ان کے لئے میدان سیاست ہے ایک ملاک ان کے لئے نظم عدالت ہے حاکمیت کا نشہ ایسا کہ محکوم عوام زندگی جینے پہ مجبور ہے مظلوم عوام حق کے ایک لفظ کا سنجے نہیں مفہوم عوام حاکموں کے لئے ایک کھیل ہے معصوم عوام حاکمیت نے ریایہ کو یپا مال کیا پہلے بے حال تھے بے حال سے بدحال کیا حاکمِ سلطنتِ مسلمِ دوراں ہیں عجب نام کی ملتِ اسلام کے سلطان ہیں عجب ہیں یہ انسان عجب اور مسلمان ہیں عجب ڈھنگ جینے کے الگ مرنے کے ساماں ہیں الگ عجب عدل سے ان کو عدالت سے سروکار نہیں بخت بھی خفتہ ہیں اور فکر بھی پیدا رہا ہے فرد کو زور پہ طاقت کے یہ محکوم کریں علم سے اپنی ریایہ کو یہ محروم کریں سات دے ظلم کا اور مات میں مظلوم کریں سات دے ظلم کا اور مات میں مظلوم کریں اپنی مردی سے جسے چاہیں یہ مرہوم کریں ایسے ظالم ہیں کہ عظلم کی قسم کھاتے ہیں مسندِ عظل پہ فرعون نظر آتے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ کرتے یہ رہے ظلم مدام لفظ تزہیق کا ہے ان کے لیے لفظ عوام ہے حلال ان کے لیے جو بھی شریعت میں حرام عہد میں ان کے عوام ابن غلام ابن غلام حکمتِ ابن زیاد ان کی حکومت کا مزاج ساری ملت میں فساد ان کی حکومت کا مزاج حق کے دشمن ہے تو ظالم کے طرف دار ہیں حق پہ اپنی ریایہ کے ہی تلوار ہیں یہ موت کے شہر ہیں یہ ظلم کا بازار ہیں یہ جسم مفلوج ہے اور ذہن سے بیمار ہیں یہ ایسے حاکم ہے مسلمانوں کے انہا للہ بند در علم کے ایوانوں کے انہا للہ سبحان اللہ ان کے ایمان پہ غالب ہوا الہاد کا رنگ با خدا ان کی محبت میں بھی بیدار کا رنگ ان کے احساس میں ان کے احسان میں نمائع ستمیجات کا رنگ رنگ فرعون کا نمروب کا شداد کا رنگ ایسے منصف ہیں کہ انصاف کو عزت نہ ملے ایسے منصف ہیں کہ انصاف کو عزت نہ ملے خون بہار ڈالے جو مزدور تو اجرت نہ ملے کہہ دو انصاف سے یہ کیا ہے نظام اسلام کیا اسے دیتا ہے قرآن مساواب کا نام سچ کہوں یہ ہی تو ہے ڈوب کے مرنے کا مقام تفرقہ ساز ہے صدحیف محمد کا غلام ایسے حاکم کے ریایہ سبی فریادی ہے قتل تہذیب کا اقدار کی بروادی ہے دور مذہب سے ہیں مغرب کے سناخان ہیں یہ تاچ کے تخت کے نشے میں یہ سلطان مخبو ان کی بنیاد حکومت کی ہے طاقت تغرو علم سے زد ہے تو عالم سے عداوت ہے حضور نام کے بس یہ مسلمان ہیں اسلام سے دور نہ تو دی کی لغتن میں نہ کہیں مذہب ہے سچ تو یہ ہے کہ حکومت سے ان احمد پر ایسے حاکم ہیں مسلمانوں کے عبرت کی مثال وقت آئے تو بنا لیتے ہیں اسلام کو اٹھا لیتے ہیں ان کے آمال ہوئے دین محمد کا زبال سازشی ذہنوں سے نفرت کے یہ بھیلاتے ہیں جا ظلم کی حد ہے کہ معبود بنے بیٹھے ہیں بے عمل گوہر مقصود بنے بیٹھے ہیں زدہ اسلام کی ہاں ان کی قیادت کے اصول پھر بھی حمد ہے کہیں خود کو یہ اشاہ کے رسول ظلم سے جبر سے نفرت ہی نہیں ان کو قبول ان کی خواہش ہے نہ رہے تذکرائے آلِ رسول ان کے منشور میں احسان سے بے ذالی ہے ان کے دستور میں تخریب ہے خونخالی ہے دشمن ہر اہد میں یہ سنت شبیر کے ہیں بھوکے ہیں نام کے اور نام کی تشہیر کے ہیں آئینہ اپنے ہی حالات کی تفسیر کے ہیں ان کے آمال سبھی دودھ کی تاثیر کے ہیں بغض ہے ان کو عداوت ہے عزاداری سے روشنی لیتے ہیں ابلیس کی ایاری سے دشمنی آل سے اور عشق پیمبر سے انہیں دشمنی آل سے اور عشق پیمبر سے انہیں جام مل جائے گا کیا ایسے میں کوثر سے انہیں دوستی فتن سے ہے پیار ہے ساغر سے انہیں ایک ذرا خوف نہیں آتا ہے محشر سے انہیں ان کو اسرار کے مظلوم کا مادن نہ کریں کربلا یاد تو کر لیں ہم اگر غم نہ کریں دشمنی آل سے اور عشق پیمبر سے انہیں جام مل جائے گا کیا ایسے میں کوثر سے انہیں دوستی فتنوں سے ہے پیار ہے ساغر سے انہیں ایک ذرا خوف نہیں آتا ہے محشر سے انہیں ان کو اسرار کے مظلوم کا مادن نہ کریں کربلا یاد تو کر لیں ہم اگر غم نہ کریں اس روش پی بھی نہیں آتی ندامت ان کو آج بھی آل محمد سے عداوت ان کو کچھ نہ دے پائے گی کعبے کی زیارت ان کو فاطمہ پوچھیں گی ہاں روز قیامت ان کو کس لیے ماتم شبیر سے بیزاری تھی عقل کیوں عزت سادہ سے انکاری تاج اور تخت کے وارس یہ خدایان جدید کامیابی کی قلید ان کے لیے فکر یزید کفل ہیں دل پہ پڑے سنتے نہیں ذکر شہید یومِ آشور کو بدبخت کہیں عیدِ سعید ذکر پہ آلِ محمد کے یہ خوش ہوتے نہیں رولِ حالات پہ شبیر پہ یہ روتے نہیں کربلا کو یہ کہیں جنگ حکومت کے لیے ظلم کو ظلم نہیں کہتے یہ خلعت کے لیے لفظ ایک لب پہ نہیں شمر پہ لانت کے لیے پھر بھی طالب ہے محمد کی یہ رحمت کے لیے فلسفہ ان کو بتاؤں میں عزا داری کا فلسفہ ہے یہ جہاں داری کا سرداری کا عشق ہے آلِ محمد سے عزا داری کا نام یہ عزا داری ہے انسان کی بیداری کا نام انبیاء کہتے ہیں فردوس کی سرداری کا نام ظلم سے جبر سے تہش ری بیداری کا نام ہاملائک کی عبادت کی عزا داری ہے صورتِ مہرِ صداق کی عزا داری ہے عشقِ شبیر میں عزاز عزا داری ہے نوہا و سوس کی آواز عزا داری ہے بسمِ کن فلسفہِ راز عزا داری ہے اپنا انجام ہے آغاز ازاداری ہے میں نہیں کہتا آئیمہ نے یہ فرمایا ہے جو کبھی گھٹتا نہیں ہے یہ وہ سرمایا ہے آن میں عاشق شبیر کے عشقوں کے گھر قبر کے سارے عذابوں سے برائد کی خبر چادر زہرہ کا سایا ہے بروز محشر یہ ازاداری ہے اکبر کی جوانی کا سمر نعمت خاص ہے یہ قوت ایمہ کے لیے موجزہ پلکوں پر عشقوں کے چراغان کے لیے جبر کے اہد میں سن لو یہ ازاداری ہے نور اس ازاداری میں پنہا ہے زمانوں کا شعور دل میں مومن کے ازاداری کا ہوتا ہے ظہور ہاں ازاداری کو کہہ لیجیے اللہ کا غرور دیکھنے میں جو ازادار نظر آتا ہے سانس سے اس کی گلستان مہر جاتا ہے اس ازاداری سے تاہرہ شہادت کو دوام دل پہ مظلوم ہے کہ اللہ کی حکومت کا نظام ظالموں سے یہ ازاداری ہے نفرت کا بیام باخلہ فکر یزیدی سے بغابت کا ہے نام ماتمی سینوں سے یوں ساری فیزار روشن ہے یادِ عباس میں جو شم میں وفار روشن ہے خوفہِ قسمتِ بیدار ہے شبیر کا غم باعثِ عظمتِ کردار ہے شبیر کا غم گردنِ ظلم پہ تنوار ہے شبیر کا غم غم کی میراج کا میار ہے شبیر کا غم کربلا والوں کی بے شک ازاداری اتا فاطمہ زہرہ کا احسان ہے زینب کی دعا کیا کہنے یہ ازاداری یزیدوں سے عباوت کا ہے نام یہ ازاداری تو میراج محبت کا ہے نام یہ ازاداری تو شیعت کی ثقافت کا ہے نام ہاں ازاداری یہ احساس کی دعولت کا ہے نام جو بھی مولا کے ازادار سے ٹکرائے گا ایسے بدبخت پہ ہاں کے دل کے غم خانے کو چاہیں تو مدینہ کہیے ماتمی سینوں کا ہر داغ نگینہ کہیے زندگانی کا الگ ایک کرینہ کہیے اس ازاداری کو بکشش کا صفینہ کہیے ہم نے صدیوں کی ازاداری سے یہ جانا ہے مغفرت کے لیے مومن کی یہ پروانہ ہے اس ازاداری سے لا ریب ہے مذہب کی بقا یہ ازاداری ہے سجاد کے ہونٹوں کی دعا یہ ازاداری ہے شبیر ہے ظالم کی سزا اس ازاداری سے قائم ہوا پہمانِ وفا روک نہ چاہا ہر ایک اہد کے سلطانِ اسے اور تا عبد جاری رکھا رحمتِ یزدہ نے اس ازاداری میں پنہاں ہے میرا رازِ حیاء اس ازاداری سے ہے دینِ محمد کو سبات اس کے شبیر سے پر نور ازادار کی ذات ایک ازاداری کی شب جیسے کوئی قدر کی رات ہے ازاداری کے بنیاد میں شبیر کا خون بازو اقباس کے ہیں اسغرِ بے شیر کا خون چودہ صدیوں کی روایت یہ ازاداری ہے دستِ مظلوم میں طاقت یہ ازاداری ہے اشک آنکھوں کے صداقت یہ ازاداری ہے سچ کہوں آج ضرورت ہے ازاداری ہے ماتمِ شاہ کی حاصل جو سعادت ہے ہمیں اس زمین پر حسن و مجھ گئے جنت ہے ہمیں قلبِ مستر کی طہارت ہے ازائے شبیر ہم سے خوشبختوں کی قسمت ہے ازائے شبیر دل کی بستی میں حرارت ہے ازائے شبیر چشمِ پر عشق کی حرمت ہے ازائے شبیر یہ ازاداری ہے مظلوم کی نسرت کا پیام ہاں ہر ایک اہد کے ظالم کی حضیمت کا پیام سچ کہوں حکمِ شریعت ہے ازائے شبیر با خدا قرضِ رسالت ہے ازائے شبیر ہاں معدت ہے عقیدت ہے صدا ازائے شبیر ہم پہ زینب کی عنایت ہے ازائے شبیر ذکرِ شبیر سے اس دل کو سکو ملتا ہے دردِ دل ملتا ہے ہاں سوزِ درو ملتا ہے فاطمہ زہرہ کا ایسان ازائے شبیر منزلِ قبر کا سامان ازائے شبیر عشقِ شبیر میں میزان ازائے شبیر دوست دشمن کی ہے پہچان ازائے شبیر جن گھرانوں میں کوئی ازادار نہیں ان مسلمانوں کے اسلام کا میعار نہیں اپنے پہچان ازائے شبیر فاطمہ زہرہ کا ایسان ازائے شبیر منزلِ قبر کا سامان ازائے شبیر عشقِ شبیر میں میزان ازائے شبیر دوست دشمن کی ہے پہچان ازائے شبیر جن گھرانوں میں کوئی ازادار نہیں ان مسلمانوں کے اسلام کا میعار نہیں اور اپنے اسلام کا میعار ازائے شبیر اپنے اسلام کا میعار ازائے شبیر ظلم کے سامنے دیوار ازائے شبیر اپنا سرمایہ اقدار ازائے شبیر زامنِ عظمت کردار ازائے شبیر ایک یہی فرق بہت اپنوں کا اغیار کا ہے سلسلہ تابہ عبد جبر سے انکار کرتے ہیں اور فرش پہ عرش کی رفت ہے اضائے شبیر ہاں ملائک کی عبادت ہے اضائے شبیر سورہ فتح کی زینت ہے اضائے شبیر خون میں جیسے حرارت ہے اضائے شبیر اس عبادت کو محمد کی وسیعت سمجھیں ہم عزاد آجی کو آئین شریعت سمجھیں الغرز شان عبادت ہے اضائے شبیر بے قسوں کی عدالت ہے اضائے شبیر شاہد ختم نبوت ہے اضائے شبیر قرض خاتون قیامت ہے اضائے شبیر دعوت نصرت مظلوم اضاداری ہے با خدا خواہش معصوم اضاداری ہے اس اضاداری سے زندہ ہوا اسلام کا نام حرمت قلمہ اسلام ہوا اس کا پیام بس فقط ایک اضادار کو حاصل یہ مقام فاطمہ دین جو دعا آتا ہے حیدر کا سلام بس فقط ایک اضادار کو حاصل یہ مقام فاطمہ دین جو دعا آتا ہے حیدر کا سلام ان پہ رہتا ہے صدا آل اعبا کا دامن حاج سے چھوٹے نمر کے بھی وفا کا دامن دل میں ایک نور کی طرح سے جو ہے غم کی فضاء نعمت درد ہے یہ نوحہ و ماتن کی آتا رب کبھی ہوتی نہیں عاشق مولا کی دعا اس اضاداری کی بنیاد ہے یہ فرش اضاد ظلم کتنا ہی بڑے اونچہ علم رکھنا ہے وقت آ جائے تو شولوں میں قدم رکھنا ہے رش کے جنت ہے عزادار کے پاؤں کی زمین اس کے سر پر ہے چمکتا ہوا خرشید یقی سینہ ماتن سے جو روشن ہے تو سجدے سے جبی ہاں تمہیں شان عزادار کا اندازہ نہیں رہ کے اس فرش پہ اس عرش کی جنت پائی غمِ شبیر میں رونے کی سعاد ہے رہ کے اس فرش پہ اس عرش کی جنت پائی غمِ شبیر میں رونے کی سعاد میں پائی ماتن شہمِ عزادار پہ قدرت ہے گرد ہے اس کے دھنک رنگ گرد ہے اس کے دھنک رنگ دعاوں کا حساب پھول گلچن کے ہوئے اس کے توسم پہ نصار اس کے چہرے سے آیا نادِ علی کا ہے حساب خامشی کو یہ عزادار صدا دیتا ہے داہ کو سینے کے ماتا پناہ اس عزادار کا اسلام حسین ابن علی اس کے زامن ہے بہر کام حسین ابن علی لب پہ ہر صبح و ہر ایک شام حسین ابن علی اس کی ہر فکر کا انجام حسین ابن علی چودہ سو سال سے قائم جو عزاداری ہے بھئی اس کی بنیاد میں شبیر کا خود آیا قیمتِ عشقِ عزادار ہے تصنیم کے جام رشک کرتے ہیں ملائک وہ ملا اس کو مقام اس کی رفعت کے اسے عرش سے آتے ہیں سلام بابِ جنت پہ بھی لکھا ہے عزادار کا نام غام حسین ابن علی کا ہے وراست اس کی تاغ ماتن کا ہے سینے پہ شہادت مغفرت کی یہ عزاداری ہے لا ریب سند مصرہ سنیم ناپِ سورج سے کوئی شہ کے عزادار کا قد مغفرت کی یہ عزاداری ہے لا ریب سند ناپِ سورج سے کوئی شہ کے عزادار کا قد اپنی رحمت کا کرے سایا خداوند سمد حدِ افلاق سے ملتی ہے عزادار کی حد ایک الگ شان کا حامل ہے عزادار حسین عشق کے باب میں کامل ہے عزادار حسین اس عزاداری کا انعام ہے عرفان حسین یہ عزاداری عزاداروں پہ اے سانِ حسین مجھ سے دیوانے نے لکھا ہے یہ دیوانِ حسین مجھ سے دیوانے نے لکھا ہے یہ دیوانِ حسین دینِ اسلام ملا ہم کو بانوانِ حسین عزمتِ شانِ شہادت ہوا شبیر کا نام ہم عزاداروں کی قسمت ہوا شبیر حضور بحام کو شبیر کے اس نام کی عزمت کی قسم اکبروں قاسموں اصغر کی شہادت کی قسم نوکِ نیزہ پہ سرِ شہ کی تلاوت کی قسم عشرِ عاشور تہے تیخ عبادت کی قسم حشر کے روز بھی شبیر کا مہتم ہوگا بھائی کا بچوں کا ہمشیر کا مہتم ہوگا پرچمِ حضرتِ عباس کی حیبت کی قسم حلقِ اصغر پہ لگے تیر کی طاقت کی قسم کربلا تیری قسم تیری تمازت کی قسم الکمہ تیرے کنارے پڑی میت کی قسم کس میں حمد ہے عزاداری کو پابند کرے ارے باپ مر جائے تو جاری اسے فرزند کرے ہم کو ہے چادرِ تطہیر کی عزت کی قسم طاقت میں جکڑی ہوئی شانِ امامت کی قسم بیندہ مجمع میں اسلام کی غیرت کی قسم یائلی تیری قسم تیری ولایت کی قسم زندگی اپنی عزاداری شبیر سے ہے وعدہ اپنا و خداواری سے تطہیر سے ہے نوکِ نیزہ پہ تلاوت ہوئے قرآن کی قسم بنتِ شبیر تیرے جلتے گریبوں کی قسم غیروں کے مجمع میں بی بی سرِ اُریان کی قسم اے حسین ابنِ علی تیری حریصہ کی قسم جو عزاداری کا دشمن ہے مسلمان نہیں کلمہ کو ہو تو وہو صاحبِ ایمان نہیں با خدا آلِ محمد کے لٹے گھر کی قسم مجھ کو کمبر کی قسم میصبوں بوزر کی قسم پھر کی قسمت تو حبیب اپنے مظاہر کی قسم بارسِ چادرِ تطہیر کھلے سر کی قسم ارے مجلسِ شہ کے نگے بان ہمارے بچے اس عزاداری پہ قربان ہمارے بچے کربلا تیری قسم تیری صداقت کی قسم بھائی کی بہن سے بے مصر رفاقت کی قسم حلقِ اصغر سے بہے خون کی عظمت کی قسم دینِ برحق کی محمد کی شریعت کی قسم یہ عزاداری تو تکمیلِ رضاِ رب ہے اس عزاداری سے فائندہ میرا مذہب ہے سر کٹا کے جو بٹا ہے اسی ایمان کی قسم لرزہ ہاتھوں کی قسم لرزہ مجگا کی قسم حشر تک کے لئے شبیر کے ایساں کی قسم صبح آشور کی اور جہاں غریبہ کی قسم ارے مجلسے کے لئے امارتن ہے وفا کا دشمن ارہاداری کا دشمن ہے خدا کا دشمن دوش پر مشکلی ہے حیدرِ ثانی کی قسم ریضہ ریضہ ہوئے جسموں کی جڑانی کی قسم شرم میں پانی سے پانی ہوئے پانی کی قسم خون میں ڈوبے ہوئے سبر کے پانی کی قسم یہ ازاداری ہے پیغام حسین ابن علی اس کی بنیاد بنی نام حسین ابن علی مرغزار و چمن و وادی و سہرہ کی قسم چاند سورج کی قسم دشت کی دریا کی قسم اس نے یوسف کی جڑانی کی زلیخہ کی قسم گل و ریہاں کی قسم شبنم و سبزہ کی قسم ماتی میں شاہ سے مصدشمن اللہ کریں روح کیا اس سے ہے انسان کو آگاہ کریں اے خدا تیری فرس تازہ کتابوں کی قسم تیرے قرآن میں لکھے سارے عذابوں کی قسم خون کے جنگل میں اگے تازہ گلابوں کی قسم میری آنکھوں میں مجسم سبی خوابوں کی قسم اس علا داری سے ہے سینے میں دھرگن زندہ سوچ زندہ ہے میری فکر کا جوبن زندہ فکر کہتی ہے لکھو آل محمد کا پیام ہائے کیسے ہوئی اس دشت میں آشور کی شام خائمہ پاک سے کس طرح سے نکلے تھے امام کس طرح مردنے کو تیار تھے اصحاب تمام خانہ آل محمد میں اجالا نہ رہا اور خاتمہ زہرہ کی آغوش کا پالا نہ رہا فکر کہتی ہے لکھو آباد امام مظلوم کیسے تھے خوف سے سہمے ہوئے بچے معصوم سر برہنا تھی نبی ذاتیاں اور ایک خوش